پہل میں بھی برائلر مرگی کے گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں برائلر مرگی کا گوشت عوام کی قوتیں خریب سے باہر گاہک اور دکاندار دونوں پریشان ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ جلوکار علی سندو سے جو اس وقت چکن مارکیٹ میں موجود ہیں جی جلوکار علی کیا حالات ہے چکن مارکیٹ کے آگاہ کیجئے گا اس وقت ماہ سانگلہ چکن مارکیٹ میں موجود ہوں اگر بات کی جائے برائلر مرگی کا گوشت کی تو برائلر مرگی کا گوشت جو ہے وہ اس کی قیمتیں آسمان کو شروع رہی ہے برائلر مرگی گوشت جو ہے وہ عام آدمی کی قوتیں خریب سے جو باہر ہو چکا ہے برائلر مرگی گوشت کی قیمتیں جو ہے ملکی تریح کی بلند ترین سا تک پہنچ چکی ہے برائلر مرگی گوشت جو ہے اس وقت سات سو روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہا ہے قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گاغ پریشان ہیں تو وہاں گاغ نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان نظر آتا ہے اس وقت میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ اس کہنا ہے بتائیں کہ اتنی زیادہ قیمتیں کیوں کہ ہیں اور اتنی زیادہ قیمتیں ہونے کی وجہ سے آپ کا جو کاروبار ہے اس پر کتنا زیادہ اثر پڑا ہے بہت زیادہ اثر پڑا ہے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاغ ہی نہیں ہے جس نے کلوں لینا آتا ہے وہ آدھا کلوں پائیا گوشت لے کے جا رہا ہے اور صبح آج جمعہ کے دن ہے ویسے کہ ویسا مال پڑا ہوا ہے گاغ ہے ہی نہیں اور جس سے پوچھتے ہیں جو مرگی دے رہا ہے سپلائی کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے فارم سے ریٹ زیادہ ہے فارمر کہہ رہا ہے کہ فیڈ مہنگی ہے دوائیاں مہنگی ہیں اس وجہ سے دو دن پہلے ارتال بھی کی ہے لیکن کچھ اثر نہیں ہوا مرگی کریر کام نہیں ہوا بہت زیادہ پریشان ہے کاروبار ختم ہو رہا ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو کانداری پر بہت زیادہ برا اثر پڑا ہے جو لوگ جو شہری جو ہوں ایک فی کلو خریدے تھے وہ اب ایک پاؤں بھی نہیں خرید رہے آج چونکہ جمعہ کا دن ہے آج ہماری بہت زیادہ خرید داری ہوتی تھی لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو مرگیاں گوشت ہیں آج ہم بالکل اس وقت پارک بیٹھے ہیں شہریوں نے حکومت بالا سے مطالبہ کیا ہے شہریوں نے اور دکاندار حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مرگی برائل مرگیاں گوشت کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے اس کی قیمتیں کم کم اتنی ہوں کہ اسے عام آدمی بہ آسانی کھرید سکے